ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا میلہ آسٹریلیا میں شروع ہو چکا ہے اور پاکستان کرکٹ ٹیم بھی اس میگا ایونٹ میں اپنی پوری تیاریوں کے ساتھ موجود ہے آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی رینکنگ میں تیسرے درجے پر موجود ٹیم پاکستان کو جہاں بابر آزم اور محمد رزوان جیسے ورلڈ کلاس بلے بازوں کا ساتھ حاصل ہے وہیں دنیا کے پانچ خطرناک ترین فاز بولرز بھی قومی ٹیم کا حصہ ہیں آئیے پاکستان ٹیم میں شامل پانچ فاز بولرز کے ریکارڈز کا ایک جائزہ لیتے ہیں نمبر پانچ پہ ہیں محمد وسیم جونئر پاکستان سپر لیگ سے قومی ٹیم میں جگہ بنانے والے محمد وسیم جونئر ورلڈ کپ کی مہم میں پاکستان ٹیم کے ساتھ آسٹریلیا میں موجود ہیں محمد وسیم اب تک بیس ٹی ٹوئنٹی میچس کھیل کر پانس سو پچپن رنز کے ویس چھبیس وکٹے حاصل کر چکے ہیں ان کی سب سے بہترین بولنگ چالیس رن کے ویس چار وکٹس رہی نمبر چار پہ ہیں محمد حسنین ایک سوڑ تالیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گین کروانے والے محمد حسنین اسر حاضر کے تیز ترین بولرز میں سے ایک ہیں قومی ٹیم کے اس نوجوان گین باز نے اب تک ستائیس میچس کھیل کر آٹھ سو تریپن رنز کے ویس پچیس وکٹے حاصل کر رکھی ہیں جن میں ان کی سیتیس رنز دے کر تین وکٹوں کی بہترین پرفارمنس بھی شامل ہے تیسرے نمبر پر ہیں نسیم شاہ ایشیا کپ میں افغانستان کے خلاف شاندار بلے بازی کر کے پاکستان کو فتح سے ہم کنار کروانے والے نسیم شاہ ایک سو سیتالیس کلومیٹر کی رفتار سے بولنگ کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اپنی تیز اور گھومتی ہوئی گیندوں سے بلے بازوں کو تگنی کا ناچ نچانے والے نسیم شاہ نو ٹی ٹوینٹی میچز میں گیارہ بلے بازوں کو پویلین کا راستہ دکھا چکے ہیں نمبر دو پہ ہیں حارس رعوف ڈیتھ ورز میں اپنی نپی تلی بولنگ سے مخالف بلے بازوں کو پریشان کرنے کے لیے مشہور حارس رعوف پاکستان کے تیز ترین گیند باز ہیں اور وہ ایک سو چھپن کلومیٹر فی گھنٹا اور اس سے زیادہ رفتار سے بھی بولنگ کروانے کی صلاحیت رکھتے ہیں پاکستان کے اس بات صلاحیت گیند باز نے اب تک سیتالیس ٹی ٹوینٹی میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے چونسٹھ بیٹرز کو پویلین بھیجا ہے نمبر ایک پر ہیں شاہین شاہ آفریدی میچ کے پہلے ہی اور سے سنسنی پیدا کرنے والے شاہین شاہ آفریدی ایک سو ایک کیاون کلومیٹر فی گھنٹا کی نپی تلی رفتار سے بولنگ کر کے مخالف بلے بازوں کو خوب پریشان کرتے ہیں عالمی نمبر تین پر موجود شاہین شاہ آفریدی اب تک اڑتیس ٹی ٹوینٹی میں پاکستان کی طرف سے سیتالیس بلے بازوں کو پویلین بھیجوا چکے ہیں موسیقی